بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھوٹی سے روکیسٹر ایلائز اپنی بھین کے 1719 سے سبسکرائب آگے پروا دیں اور اپنی بھین کو ضرور سپورٹ کریں آپ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتے عطا کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں عطا کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا ہر دعا قبول ہونے کا مقررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت تک سبر توقل اور دعا کرنا ہماری آزمائش یہ دل نہیں ملتا کسی سے یا رب اسے تو فقط خود سے ملا دے اسے تو فقط خود سے ملا دے یا رب نگاہیں لطف سے ایک پان دیکھوں گلاموں کو پریشان حال ہے امت آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ رشتے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود قتم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے بے شک آپ نے یقین لکنا ہے تیرے اکتیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے میری یوں دعائیں قبول کر میرے لب پر کوئی دعا نہ ہو میرے لب پر کوئی دعا نہ ہو انشاءاللہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے پیسلے کمال ہیں ان پیسلوں میں زوال نہیں کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈوننے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں کیا ہی خوبصورت باتیں کاموش رہو صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا بے شک اس میں کوئی شک نہیں قرآن پاک کی دوستی جو قبر کے اندھی روح سے لے کر پل سرات کی سکتیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی پل سرات کی سکتیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی قرآن پاک کی دوستی بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آئیں بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں دنیا کا ساتھ مطلب تک اللہ کا ساتھ ہشر تک اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں اللہ پاکم سب کو پانچ پکہ نمازی بنائے کیا یہ سزا کافی نہیں کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ پاک تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا یہ بہت کیری بات ہے ایک بہترین ذریعہ ہے نماز نماز انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتی ہے رب کی ناراض کی اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور یقین مانو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے یہی سب سے بڑا خسارہ ہے اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پہنے کی توفیق اتھا فرمائے خدا مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے مجھ سے کبھی فجر کی نماز کذا نہ ہو سب کو پانچ بک نماز کا پاپن بنائے فجر کی نماز کذا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے تم یقین کرو تم نماز پجر قائم کرو اللہ پاک تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا اور اپنے بندے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا اور اپنے بندے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا سبر کرنا سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کن وقتوں سے گزرے ہیں یقین کرے وقت بدل جائے گا اللہ پاک کے فیصلے اللہ نے اگر دل دعاوں کی جانب موڑا ہے تو کچھ ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو زندگی آسان ہو جائے گی اپنی کہانی پوری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سجدیں مکمل رکھنا اپنی کہانی پوری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سجدیں مکمل رکھنا اللہ کی کن پر یقین ہو تو سبر کا سفر بہت آسان ہے وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے خاموش آسو اللہ پاک سے ہر بات منوالیتے ہیں کن کی امیدیں یہاں تک آگئی ہیں تو سبر رکھو بدل جائیں گے حالات بھی بدل جائیں گے حالات بھی جب اللہ تمہیں کنارے پر لاکھ کھڑا کر دے تو تم اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے یا تو وہ تمہیں ارنا سکھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے تحجید کے وقت اگر آگ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے تحجید میں چھپا ہے کن کا راز تحجید کے وقت اگر آگ کھلے تو سمجھ لو نماز کے لئے بلاوا آسمان سے آیا ہے وہ محبت کس قدر پرخلوس ہوگی جسے تحجید میں مانگا گیا ہو جسے تحجید میں مانگا گیا ہو تحجید کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تو اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تحجید بڑی لٹلی عبادت ہے یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے تحجید لٹلی عبادت ہے وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے اکڑ والے بھی تحجید میں رو پڑتے ہیں کیا موجزہ نہیں ہے کہ راتی تاریخی میں اللہ پاک نے تمہیں تحجید کی لغن لگائی ہے موتی سے زیادہ قیمتی اکوال اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین بڑتے جان سکے کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں احساس اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو جو دل کے سچے ہوتے وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں اکبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہی کچھ تو عبادت کر اکبال نوایت ہے کہ کھالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جایا کرتے کھالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جایا کرتے زندگی میں جو چاہیں حاصل کرنے بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑ نہ دلوں کو توڑ کر نہ گزرے کہ دلوں کو توڑ کر نہ گزرے بے مقصد میں دل سے بہتر ترہائی بے مطلب باتوں سے اچھی خاموشی بے مطلب باتوں سے اچھی خاموشی پکت مجھ پر اٹھی انگلیاں سارا شہر گناہگار تھا لیکن شہر سارا گناہگار تھا لیکن اعتبار نہیں احتیاط کیجئے اعتبار نہیں احتیاط کیجئے ہمیشہ احتیاط کیجئے اور سبسکرائب بھی کریں سوچ کیسی ہے ایمان کے ساہے الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کے ساہے الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کے ساہے زندگی کی تاریخ ترین لمحات میں خوشی تراش کی جا سکتی ہے اگر صرف کوئی ایک روشنی کرنا یاد رکھے تو ہماری آج کی ویڈیو سو دونٹ فرگیت سبسکرائب اور پرز بیل آئیکن انشاءال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیکنکو سبسکرائب کریں اور لیکش شیئر کومنٹ بغیرہ بھی کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تبکی جل دائز جل میرا واشٹیپ بورا ہو سکے اور چینل منیٹائز ہو سکے تھنکس موسیقی